اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسی طرح اگلی حدیث ہے ابو حریرہ سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت میں سے جو شخص مدینہ کی بھوک اور اس کی تکلیف پر صبر کرے گا تو روز قیامت میں اس کی شفارش کروں گا اسی طرح ابن عمر والی حدیث بھی سیم ہے اور موتا امام مالک میں اس کا سٹارٹنگ کا جو پوائنٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت زبیر عوام رضی طرحوں کے ازاد کردہ غلام تھے جو ان سے روایت کرتے ہیں کہ وہ یزید بھی نماویہ کے جو فتنے کا وقت تھا اس کے اندر یہ حدیث انہوں نے بیان کی ہے کہ ان کے جو ازاد کردہ غلام جو تھے جنس سے روایت کی کہ انہیں قطن کی خبر دی کہ وہ فتنہ واقعہ حرہ کے دوران حضرت عبداللہ بن عمر رضی طرحوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے پاس ان کی ایک ازاد کردہ لونڈی سلام کرنے حاضر ہوئی اور عرض کی ابو عبد الرحمن ہمارے لئے حضر اوقات مشکل ہو گئے لہٰذا میں مدینہ سے نکل و مکانی کہنا چاہتی ہوں یعنی کہ وہاں سے میں ہجرت کرنا چاہتی ہوں یہاں سے جانا چاہتی ہوں اس پر حضرت عبداللہ رضی طرح نے ان سے کہا یہیں مدینہ میں بیٹھی رہو ندان عورت بلا شبہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو افرماتے ہوئے سنا کوئی بھی اس کی تنگ دستی اور سختی پر صبر نہیں کرتا مگر قیامت کے دن میں اس کے لئے گواں ہوں گا یا سفارشی ہوں گا اب یہ کون سا فتنہ تھا یہ فتنے فساد جو بھی وہاں پہ ہو رہے تھے قتل و گارت جو بھی چیز ہو رہی تھی وہاں پہ اس میں سبر کرنا ہے تنگ دستی سے سبر کرنا ہے بوک پیاس سے سبر کرنا ہے پھر اس کے بنیاد کے اوپر سفارش ہے یہ سفارش شرک کرنے والوں کے لئے نہیں ہے جو لوگوں کو جینا حرام کر رہے ہیں ان کے لئے یہ سفارش نہیں ہوگی ذریعہ بات ہے یہ سفارش انہی کی حق میں قبول ہوگی اور انہی کی حق میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو جو حکم ہیں ان کو مانتے ہوں گے اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں ہدایت دے ہدایت کا ذریعہ بنائے عمل کرنے کی تفیق دے اللہ پاک سے ہم پناہ مانگتے ہیں تمام برائیوں سے اشایتین سے منافقین سے تمام گرور تقبر سے اور ایسی تمام چیزوں سے جو ہمیں دوزر کی طرف لے کے جانے والی ہیں عذاب کی طرف لے کے جانے والی ہیں اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ تھا فرمائے ایسی مدیز ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے پیغامات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ